موسیقی لوگ زہر کی نماز جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے اندروک میں روڈ پر لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جمعے کے ایک دن ایسا ہوتا ہے تو ایک بہترین ویڈیو آپ اور ہم نے دیکھا ساری دنیا نے دیکھا کہ حالت سجدہ میں ایک مسلمان ہے اور ایک پولیس کے حددار جو پولیس کی وردی پہنے ہوئے ہیں وہ آ کر پیچھے سے لات مار کر ایک مسلمان جو نماز پڑھ رہا ہے سجدہ میں اس کو لات مار کر دوسرے مسلیوں کو ڈھکیلتے ہیں تو اس سے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کر دی گئی ہے اور کس طریقے سے جو پولیس کا جو حددار ہے اس کے ذہن میں کتنی نفرت ہے مسلمانوں کے تعلق سے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو سب کچھ جھوڑ کے رکھ دیا اور اس سے یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی دگنیٹی مسلمانوں کی عزت کتنی ہے اور میں وزیراعظم سے پوچھنا چاہوں گا ہمارے ملک کے وزیراعظم سے کیونکہ دلی میں جو لا ان آرڈر ہے وہ مرکزی حکومت کے پاس سنٹرل گورنمنٹ یونین گورنمنٹ کے پاس آتی ہے میں پوچھنا چاہوں گا ہمارے وزیراعظم سے بی جے پی کے لوگوں سے کہ بتاؤ وہ جو مسلمان جس کو آپ حالت سجدہ میں نماز میں تھا جس کو لات مارا گیا ہے جس کی بیزتی کی گئی ہے اس کا تعلق کس پریوار سے ہیں کس پریوار سے ہیں وہ کس کے خاندان سے بتاؤ آخر یہ اتنی بیزتی کیوں کی جاری ہے بھارت کے سترہ کور مسلمانوں سے جو اس وطن عزیز کے آبادی کا چودہ فیصد سے زیادہ حصہ ہے تو یہ تمام فرخہ پرستی اور نفرت کے مظاہرے ساری دنیا اور ہم دیکھ رہے ہیں تکلیف ہوتی ہے مگر انشاءاللہ تعالی یہ نفرت کا یہ ظلم کا انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ اپنے فضل سے اور کرم سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا اور یہ تمام چیزوں رکھی جائیں گی اور دلی میں ہم جانتے ہیں کہ جب فسادات ہوئے تھے تو کیسے ایک مسلمان کو جب ماب پیٹ رہا تھا وہ اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا اس سے بھی سبق حاصل نہیں کیا محاکی پولیس کے حدددار کیسے ایک ویڈیو نکلا تھا کہ تھی مسلمان زخمی پڑے ہوئے ہیں اور ان سے کہا جا رہا تھے کہ پڑو یہ پڑو اور اس میں ایک بچہ اس کی فوت ہو گئی اس کے بعد ہم کل دیکھتے ہیں کہ جمعی کی نماز میں ہمارے ملک میں نووت فیصد زیادہ لوگ مذہبی لوگ ہیں اور اپنی مذہبی عبادت کے لیے جلوس کے لیے وقتن فوقتن روڈ پہ آ جاتی ہیں تو اس کو یہ بزت کرنا ان کو اس طرح سے لات مارنا ان کو اور بتانا کہ کیا ہماری حیثیت ہے تو ہم ایسے لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ آپ کے اس ظلم کے مظہروں سے ہم نماز پڑھنا نہیں چھوڑنے والے ہیں ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آپ لات مارو یا گولی مارو مگر آپ کے لات مارنے سے آپ کے گولی مارنے سے آپ اپنی ذہنیت کا اپنی نفرت کا آپ مظہرہ کر رہے ہیں اور آپ ایک طرفہ کام کر رہے ہیں اور بھارت کے مسلمان کا پریوار کس پریوار سے تعلقیں بتا دیں یہ تمام میرا سوال ہے ان تمام نام نحاس سیکلور پارٹیوں سے ہمارے ملک کے وزیر آزم سے کہ بتائیے جو سجدہ کر رہا تھا جو مسلمان ہیں اس کا کس پریوار سے تعلقیں بتائیے ہم